ادرش گاؤں کی گراؤنڈ رپورٹ میں آج آپ کو لے کر چلیں گے رائے بریلی کے اڑوا گاؤں میں جسے کانگریس سانسا سوریا گاندی نے گود لیا ہے وہی گاؤں کو گود لینے کے بعد کتنے بدلے ہیں یہاں کے حالات اس کا جائزہ لیا ہماری زی میڈیا کی ٹیم نے جس نے گراؤنڈ زیرو پر پہنچ کر جاننے کی کوشش کی جتنے دعوے اڑوا گاؤں کے وقاس کو لے کر کیے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی سچ ہیں یا صرف دعوے ہی ہیں آپ بھی دیکھئے کہ سانسا کے گاؤں گود لینے کے بعد سے اڑوا گاؤں کی تصویر اور تقدیر کتنی بدلی ہے اور گاؤں کے رہنے والے لوگوں کا اس بارے میں کیا کچھ کہنا ہے سونیا گاندھی کے اس گاؤں کو گود لے ہوئے لگ بھگ لمبا سمیہ ہو چکا ہے ایسے میں اس گاؤں میں کتنی تفسیر بدلی ہے اسی کو جاننے کے لئے آج ہم اس گاؤں میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک میرے پیچھے اس گرام سبھا کے اس گاؤں کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے جاننے گے کہ آخر اس گاؤں میںiso نیاز کے گاؤں میں گود لینے کے بعد کس نے تصویر بدلی ہے جب سونیا گاندھی نے اس گاؤں کو گود لیا تھا تب کیا ساتھی تھی اور ابھی کیسے تھی کیا نام ہے آپ کا رام پرکاش آپ بھی اسی گرام سبھا سے ہاں اسی گرام سبھا سے سونیا گاندھی نے اس گاؤں کو جب گود لیا تھا تب اس گاؤں میں کیا کھا دکھتیں تھیں اور آج کتنی دکھتوں کا حل ہوتے جو دکت تب تھی وہی دکت آج بھی ہیں صدہار کو ایک پیسک نہیں ہوا کوئی بھی کوئی انتر نہیں کوئی پیروڑتر نہیں ہوا کیا آپ کو لگتا ہے کہ گاؤں کی مولبو ضرورتیں ہیں جس سے کہ گاؤں بہتر ہو سکتا ہے یا یہاں پر جو پڑھنے والے بچے ان کو بہتر صدہیں مل جاتا نہیں اسکول پر اسکول تو پہلے سے یہاں پر اسکول تو ہیں لیکن باقی جو جنتہ کی سمسیاں ہیں اس میں کوئی سمادھان نہیں ہو رہا اس کو لے کر کے آپ لوگ بات کرتے ہیں جو آپ کے پرتینی دیں ہیں یا جو آپ لوگ کی سمسیاں سن سکتے ہیں جہاں جس کے پاس جہاں کوئی سنوائی نہیں ہوتی جہاں آپ لے کے سندھو جہاں مجھا بانی بولو کوئی سنوائی ہی نہیں ہوتی کیا نام ہے آپ کا راجین راجین جی آپ بھی اسی گرام سبا کہیں ہیں جن ہے بغل میں ہوں اس گاؤں کو تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جب سے سونے گانے نے کتنا اس گاؤں میں پریورتن ہوا ہے پہلے سے ہم کو تو ایسے ہی لگ رہا تھا پہلے جیسے ہی ہے کوئی بدلاؤں نہیں ہوا سڑک پانی بجلی وہ بھی ویسے ہی ہیں سڑک بہت پہلے بن چکے ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں بانکی آؤ تو کوئی کام نہیں دکھ رہا کچھ بھی بدلاؤں نہیں کوئی بدلاؤں نہیں ہوا آپ کو کیا لگتا ہے کہ گاؤں میں اور کیا ہونا چاہی ہے جسے کی جو آنے والی پیلی ہے وہ گاؤں میں آنے کا ملعب جیسے اسپتال وغیرہ ہو گیا یا اور کوئی ملعب سب دھائیں ہیں گورنمنٹی کی طرف سے وہ سب جو ہے ملعب آئے تو بچوں کے لیے ہر آدمی کے لیے جیسے اسپتال وغیرہ آئے تو اس میں تو سب کا فائدہ ہے نا بھائی تو یہ سبانا چاہیے ہونا چاہیے سونیا گاندھی نے جب اس گاؤں کو گود لیا تھا تو بہت تو اس سمائے امیدیں تھیں یہاں کے لوگوں کو ہاں میں تو لوگ رکھے ہی تھے کہ جو ہے بھائی گود لیا ہے تو کچھ نہ کچھ بکاس کریں گے لیکن وہ ایسے کہ وہ ایسے ہی ہے کوئی بکاس نہیں ہوا وہ ایسے کہ وہ ایسے ہی رہ گیا کیا نام ہے آپ کا سورین پرکاس سورین جی جب اس گاؤں کو گود لیا گیا تو بہت سے لوگوں میں امید جگی کہ اس گاؤں کا بکاس ہو جائے گا تمام ادھکاجیوں کا جمعورہ یہاں لگ گیا یا کچھ تصویر بڑھلی پہلے سے کچھ نہیں بڑھلا کوئی کامے نہیں ہوا بھائی یہاں پہ رانہ بینی مادہو سنگ کی جن مستلی ہے اوڑاوہ یہ ہوا کہ اب گود لیا ہے تو اس میں جو ہے یہاں پہ وہ بنے گا کیا سایتے ہیں پٹن استل جو ہے بنے گا یہاں پہ مندل بھی بہت پرانے ہیں اوڑاوہ میں رانہ بینی مادہو سنگ کا جن مستلی ہے تو بہت ساری میڈیا بہت سارے افسار آئے کہ یہاں پہ بکا سب ہوگا ہے اور رانہ بینی مادہو سنگ کی جن مستلی پہ جو ہے پٹن استل بنے گا مگر کوئی کاج نہیں یہ ابھی جیسے ہم لوگ کیا دیکھ رہے تھے کہ یہ سرکار ایک یوزنہ لائے تھی کہ گرام سچوالے وہ ہم لگ بھگ ابھی ہم لوگ جتنے سانسر دنے گاؤں لیا ان تمام گاؤں میں جا رہے ہیں تو وہ تو ضرور دیکھ جا رہا ہے لیکن ابھی ہم آپ کے گاؤں میں تھے یہاں پر ابھی بھی پنچایت بھوانی ہے وہ سچوالے نہیں بن پائے یہ سرف بھوان ہے مطلب جیسے پہلے چلتا تھا ابھی بھی ویسا ہی ہے کیونکہ سچوالے کو لکھر کے بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر اگر جیسے لکھناوں میں سچوالے ہے سرکار کا سچوالے ویسے گاؤں کا ایک سچوالے ہوگا نہیں بلاگ میں ہے دو گرام سابہ میں سچوالے بہتے ہیں کس کو بتاتے ہیں کہاں کیسے پہنچاتے ہیں ایسا ہی دھا ادھا بلاگ بھاگے پڑھا تھے ہیں تبہیں کام دام ہوا تھے سچوالے ہوا ہوئے تو یہاں پر سبب دھا ہو لیکن ہے نہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ اس وقت میں ساتھ ہیں اور اس گاؤں کے ہی ہیں دیکھیں یہاں پر کیا نام ہے آپ کا لال بہادر لال بہادر کب سے ہیں اس گاؤں میں ہم یہاں ہی رہتے ہیں گھر ہوں یہی جن موہ ہے آپ کا کچھ بڑلاو آپ نے پہلے سے آج تک دیکھا ہاں تھوڑا بہت بڑلاو ہوا ہے لیکن اب سانسٹ جی نے کیا ہے تو سانسٹ جی نے تو کچھ کیا نہیں سامنے دکھا نہیں باقی جو نئے سرکار آئی اس کا بڑلاو ہوا سڑکے درست ہو رہی ہیں یہ سب چیزیں ہوئی ہیں لیکن سب سے زیادہ پریسانی یہی ہے جو پسو چھوڑے ہیں اگر یہ کے لئے سمہ دھان کر دے کسان کا تو سرکار ٹھیک ہے اپنے سانسٹ سے آپ کیا چاہتے ہیں اس گاؤں کو لے کر کیونہوں نے اس گاؤں کو گوڑ لے رہے سانسٹ بدل دیا جائے تو سمجھ میں سانسٹ کیا کرتا ہے آگے والا پیچھے والا تو جو کیا وہ دکھائی پڑ گیا آگے کون آتا ہے کون کیا کرتا ہے کون گانے گا سونے گاندے نے اس گاؤں کو گوڑ لیا تھا بہت امیدے تھیں یہاں کے لوگوں کو لیکن ہوا کچھ نہیں ایک تکی جائی جی پوری سینے ہیں ہواسی نہیں دے رہے ہیں نہ معلوم پالتے بیش پر ایسا ہو رہا ہے یا گرام پردھان ایسا کر رہے ہیں کب سے آپ پہ گھر یہاں سے کچھا پڑ گیا یہاں کچھا ہو گیا پچاس سال پچاس سال ہو گیا اس نے ماتا پیتا جی رہے اس پیر ہو گیا ابھی دو سال ہو گیا جی گھر نہیں ملا ابھی نہیں ملا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سبھی لوگوں کی اپنی پیلا ہے اور گود لینے کے بعد اس گاؤں کی تصویر بھی نہیں بڑھلی لوگوں کی قسمت بھی نہیں بڑھلی لوگوں کو امید ضرور تھی کہ گاؤں کی تصویر بھی بدلتی ساتھی ساتھ ان کی قسمت بدلتی لیکن کچھ بھی اس گاؤں میں بہتر نہیں ہے اور نہ ہونے کی امید دکھتی اس وقت میں جہاں موجود ہوں یہ رائبریلی کا اڑوا گاؤں ہیں اور اس گاؤں کو کانگریس کی سپریمو سونیا گاندی نے گود لیا تھا اس گاؤں کی کتنی کیا تصویر بڑھلی یہ جاننے کے لیے ہم اسی گاؤں میں ایک سموسے کی چائے کی دکان پر رکھے ہوئے ہیں یہاں پر تمام لوگ موجود ہیں اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں ان یہاں کی لوگوں سے باتچیت کریں گے اور جانیں گے کہ آخر سونیا گاندی کے گود لینے کے بعد اس گاؤں کی تصویر کتنی بدلی کیا نام ہے آپ کا آسیم علی آسیم علی جی پردہان منتری نے بولا تھا کہ یہ کہ گاؤں سبھی سانسدوں کو گود لینا ہے سونیا گاندی نے بھی اسی تککی وہ یہاں کی سانسد ہیں انہوں نے بھی اس گاؤں کو گود لیا کتنی تصویر آپ نے بدلتی ہوئی دیکھی اس گاؤں کی سر ہمارے حساب سے تو ایک بھی تصویر نہیں دکھائی پڑی ایک بھی کوئی کام سونیا گاندی نے اس گاؤں میں نہیں کرا جی ایک بھی بکاس نہیں سونیا جی کے نام سے جی کہ ایک نلکہ ہی گھڑا ہوتا کچھ بھی نہیں وہ ان کے نام سے جی سڑک یا پانی سکول سکشہ کچھ نہیں نہ سڑک نہ چھچہ نہ پانی کچھ نہیں ایک بھی کام نہیں وہ سونیا جی کی طرف سے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے کیا نام ہے آپ کا رام سمیر پٹیل پٹیل جی اسی گاؤں کے رہنے ہو جی جی موسیقی